خمر الاسلام صاحب کے انتخال کے بعد اہل سنت الجماعت کی جانب سے اسمبلی الیکشن میں الہاد ناصر السنستاد کی خیادت کو مضبوط کرنے کا اعلان کیا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم یہاں اہل سنت کے ایک طبخہ جس میں علماء اکرام وہ دانش ورانے اہل سنت کی متفقہ اور رائے سے جناب الہاج ناصر حسین استاد صاحب کی اس الیکشن میں حمایت کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے ہم ناصر حسین استاد صاحب کو پارٹی کی بنیاد پر حمایت نہیں کر رہے ہیں بلکہ خابل اور سیاسی بصیرت رکھنے کی بنیاد پر حمایت کر رہے ہیں ہم تمام عوام الناس سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی آپ اور اپنے گھر والوں اپنے دوست احباب کا قیمتی اور دے کر ناصر حسین استاد صاحب کو کامیاب بنائیں السلام علیکم اب آپ کے سامنے استاز الایمہ حضرت حافظ و قاری جناب قاری حسد اللہ رشیدی صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد الفاروق اسلام آباد کالونی اپنے تمام ایمہ اکرام ایمہ اہل سنت کی قیادت کرتے ہوئے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ عبدالحفی صاحب سرمست نے جو کہا ہے انشاءاللہ تعالی ام اہل سنت کے جتنے ایمہ ہیں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایک ایسے قائد کو چنا جائے جو قائد ہمارے نزدیک ابھی فی الوقت قمر الاسلام کے بعد اگر کوئی قائد نظر آ رہا ہے جھلک آ رہا ہے تو وہ ناصر حسین صاحب ہیں انشاءاللہ ناصر حسین صاحب کو ہمیں کھل کر سپورٹ کرنا ہے کھل کر حمایت کرنی ہے لہٰذا ہم پورے عوام من ناس سے گزارش اپیل کرتے ہیں کہ ناصر حسین صاحب علاج ناصر حسین صاحب کو آپ لوگ کامیاب بنائیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ تمام آئمہ اکرام سے اب تک مختلف سیاسی پارٹیوں نے رابطہ کیا اور اپنی اپنی پارٹیوں میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی لیکن ہمیں انتظار تھا کہ ہمارے جو اکابر ہیں جو ہمارے بڑے حضرات ہیں جو علماء اہل سنت میں بڑے مانے جاتے ہیں ان کے فیصلے کا اور ان کے حکم کا تو تقریباً مسلسل کچھ دنوں سے تمام جو اہل سنت و جماعت کے ذمہ داران اور دانشوران علماء اہل سنت مانے جاتے ہیں شہری سطح پر ان تمام نے مختلف میٹنگیں کر کے اور تبادلہ خیالات کے ذریعے تمام چیزوں کو جانچنے کے بعد تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد ہر اعتبار سے اس کے اوپر سوچنے سمجھنے کے بعد جو فیصلہ لیا ہے وہ فیصلہ یہی ہے کہ تمام اہمہ اہل سنت جناب الحاج ناصر حسین استاد صاحب کا جو ہے سپورٹ کریں گے اور ان کی حمایت کریں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے کامیاب بنایا جائے اور تمام اہمہ اکرام سے جتنے بھی افراد جڑے ہوئے ہیں جتنے بھی احباب جڑے ہوئے ہیں ہم تمام سے یہی گزارش کرتے ہیں جن کو بھی اہمہ اہل سنت پر اپنا اعتماد ہے اور ان کی حمایت اور ان کے ساتھ کا اعتماد ہے ان تمام سے عدبن اور پرخلوص گزارش یہی کی جاتی ہے کہ جناب الحاج ناصر حسین استاد صاحب کو ووڈ دیں اور اپنے آپ بھی ووڈ دیں اپنے اہل و ایال اپنے دوست و احباب کا بھی ووڈ دے کر انہیں کامیاب بنا کر ایک مسلم قیادت کو گلبرگے میں بحال رکھنے کی کوشش کریں سلام علیہ وسلم ناکلاہی چلاتا منزل جانب لوگ آتے گئے کاروان بنتا گیا اتحاد کی پہچان بھارے کا نشان پندرہ تاریخ کا روشن ستارہ ناصر استاد ہمارا آج ام اکرام علماء اکرام نے بیبا قائد سانی قمر علیہ السلام صاحب الحاج انجنئر ناصر استاد صاحب کی حمایت اور ان کی تائید میں اعلان کیا ہے میں تمام اپنے دوست و احباب سے مزارش کرتا ہوں اپنے بڑوں کو اور اپنے قابلین کی بات مانتے ہوئے بیبا قائد انجنئر ناصر استاد صاحب کی قیادت و خبول کر کر انہیں اچھی اکثریت کے ساتھ کامیاب بنائیں جن کا انتخاب نشان بھارے والی عورت ہے جو ہوں مشین کے عساب سے تین نمبر بٹن ہے بٹن دے گا بھارے پر اور اپنے گھر کے تمام دوست و احباب کو گھر والوں کو اوٹ دینے کی ترغیب دیں اور بالخصوص بالخصوص الحاج ناصر استاد صاحب کے سیمبل پر بٹن دبانے کی اپتاکی تاہیت حکم دیں ان کو بتائیں اور آج یہ بھی بتائیں کہ اوٹ کی احمیت کتنی ضروری ہے اوٹ ہمارا روشن مستقبل ہے اوٹ ہماری بہت بڑی طاقت ہے تمام اممہ کا علماء کا میں دل کی امیق گھرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے قائد محترم الحاج انجنئر ناصر حسین استاد صاحب کی حمایت کی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و فیل الحاج ناصر حسین استاد صاحب کو بھاری اکثر سے کامیاب فرمائیں امید برکاتہ مولانا جو تائے کے رہے ہیں انجنئر ناصر حسین استاد صاحب کو جتانے کے لئے ہمارا بھی وہی کام ہے فل سپورٹ کر کے انجنئر ناصر حسین استاد کو کام کر کے ان کو جتانے کی کوشش کریں گے آپ لوگ سب تاؤن کرو گھر والوں کو بھی بولیے اوٹ کے لئے تین نمبر پر بٹن دبا کر عورت والی بھارے کو جتانے کی کوشش کریں اسلام علیکم